قرآن مجید فرقان حمید کے گیار میں پارے کی حوالے سے کچھ آیات کا خلاصہ اور کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے حوالے سے صحیح بات زبان پر جاری فرمائے اور اللہ کریم ہر بھول سے ہر خطا سے محفوظ فرمائے اور یہ بھی دعا فرمائیں کہ رمضان کا جو دوسر عشرہ آج شروع ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے لیے باعث سے خیر و برکت فرمائے گیار میں پارے کے مضامین جو ہیں اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر پر مطلع فرمایا ہے کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنا عذر بیان کریں گے کہا مابو آپ جائیں گے نا تو جو منافق ہے نا وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمہارے حالات سے متعلق فرما دیا ہے یہ واقعہ غزبہ طبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کا ہے جو لوگ غزبہ طبوک سے پیچھے رہ گئے تھے منافقین ان کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے سرف نظر کریں یہ ناپاک لوگ ہیں محبوب آپ زیادہ توجہ ہی نہ دیں ان پر اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے آپ توجہ ہی نہ کریں رہنے دیں آیت نمبر اٹھانوے میں عرب کے دہاتی لوگوں کے دو طبقات کا بیان ہے ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے تھے یہ دو ٹیکس ہے اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے تھے اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاوں کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا اور حضور کی دعا ہمیں نظیب ہوگا تو آیت نمبر سو میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین اور انسار اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ انسار اور مہاجرین جو پہلے ایمان لائے اور پھر جن لوگوں نے نیکی کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کی سند عطا فرمائیے اور فرمایا ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں ہیں آیت نمبر ایک سو تین میں فرمایا رسول مسلمانوں کے مال سے زکاة لے لیجئے اور اس کے ذریعے انہیں پاک کر دیجئے ان سے زکاة لے لیں اور زکاة کے ذریعے انہیں پاک کر دیں اور اگلے لفظ بڑے شاندار ہیں ہر لفظ ہی شاندار ہے لیکن ترتیب دیکھئے فرمایا وَسَلِّ عَلَيْهِمْ زکاة لے لیں انہیں پاک کر دیں اور ان کے لیے آپ دعا فرما دیں اللہ کہہ رہا ہے محبوب ان کے لیے اِنَّا سَلَا تَكَا بے شک جو آپ کی دعا ہے ان کے لیے فرمایا ایسا کا نُلَّهُمْ یہ آپ کی دعا ان کے دل کے سکون کا باعث بنے گی آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا وَاللَّهُ سَمِيٌ عَلِيمٌ اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے آیت نمبر ایک سو سات میں مسجدِ درار کا ذکر ہے منافقین نے نا مسجدِ قبا کے پاس ایک نئی مسجد بنا لی تھی مسجدِ درار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ماری مسجد کا افتتا کر دیں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو سات یہ جو لفظ میں اور آپ بول دیتے ہیں مسجدی ہے نا جی مسجدی ہے نا مولانا مسجد سے روک رہے ہیں مسجدی تو ہے منافقین نے مسجد بنائی قرآن مجید کی سورہ توبہ کی گیار میں پارے کی آیت نمبر ایک سو سات میں اصل میں ابو عمر ایک راہب تھا وہ مدینہ منورہ کا منافق تھا یہاں سے باگ کے مکہ گیا پھر اس نے جا کے ایک اور بادشاہ کے پاس پناہ لے لی تو وہاں سے اس نے بقائدہ خط لکھا مکہ کے منافقین کو کہ اگر تم مسلمانوں کا کافر بن کے مقابلہ کرو گے تو تم نہیں کر سکتے تم منافق بن کے مقابلہ کرو اور اگر تم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف میٹنگ کرو گے تو کامیابی نہیں ہوگی تم ایک مسجدی بنا لو تاکہ لوگ سمجھے کہ ہے تو مسجدی ہے تو مسجدی انہوں نے مسجد بنائی اور نبی کریم علیہ السلام جب طبوک کے سفر کے لیے جا رہے تھے تو آ کے عرض کرنے لگے حضور ایک دفعہ نماز پڑھ کے مسجد کا افتتاہ کر دیں حضور نے فرمایا میں واپس آؤں گا تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے حضور واپس آئے تو پھر حاضر ہوئے حضور افتتاہ کر دیں تو حضور نے فرمایا کرتے ہیں تمہاری مسجد کا افتتاہ حضور نے مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ اور سے ہوا کی ڈیوٹی لگائی کہت مسجد کا افتتاہ تو کرو گویا افتتاہ تو کرو وہ افتتاہ کرنے گئے تو پہلے مسجد کو گرایا پھر اس کی بنیادوں کو اکھیڑا اور پھر اس کی بنیادوں کے اندر آگ جلائی آگ جلائی فرمایا یہ مسجد نہیں یہ مسجد درار ہے تفریق ڈالنے کے لیے بنائے گی قرآن مجید نے کہا مسجد درار کا ذکر ہے منافقین ابو عمر راہب کی سازہ سے یہ مسجد بنائی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے لیکن اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور بتایا کہ اس مقصد کے مقاصد یہ ہے اللہ کریم نے چار مقصد قرآن مجید میں اس مسجد کے بنانے کے بیان فرمائے فرمایا چار وجہوں سے بنائی گئی پہلا مقصد یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی اور دوسرا مقصد یہ کفر کرنے کے لیے بنائی گئی اور تیسرا مقصد اہل ایمان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی فرقہ واریت کے لیے اور چوتھا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کے لیے سادشوں کا مرکز بنایا گیا کچھ مسلمان بڑے پریشان ہیں آج کل بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہر جگہ آزان ہے ہر جگہ قرآن ہے ہر جگہ نماز ہے ہم کدھر جائیں کس طرف جا کے توجہ کریں کس طرف جا کے ہم سارا خیال کریں آپ الحمد سے لے کر ونناس تک سارا قرآن پڑھ لیں نہ کسی منافق کو مسجد سے اختلاف تھا نہ قرآن پاک سے اختلاف تھا نہ کسی منافق کو نماز سے اختلاف تھا نہ بیت اللہ سے اختلاف تھا منافق کو اگر تکلیف تھی تو نبی پاکی عظمت اور شان کی تکلیف تھی قرآن مجید کے اندر تو آپ کو منافقین کا ذکر جو ہے وہ انفرادی طور پر ملے گا تو اٹھائیس میں پارے میں تو پوری صورت ہے سورہ منافقون تو سورہ منافقون کا جب آپ متعلق کریں گے تو کھلی واضح آیات ملیں گی کہ جب منافقوں سے کہا جاتا تھا نا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں آؤ وہ سارے حلاقیں کہتے تھے سارے کام کرنے ہیں پر حضور کے پاس نہیں جانا بلکہ عبداللہ بن نبی سلول سے جب کسی نے کہا کہ تو حضور کی تعظیم کیوں نہیں کرتا تو یہ لفظ ہے امام راضی نے لکھے تم نے کہا کہ ان کا کلمہ پڑھو ہم نے پڑھ لیا تم نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو تو ہم نے پڑھ لی تو اب تم کہتے ہو ہم معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کی عبادت ہی شروع کر دیں یعنی وہ تعظیم کو عبادت کا نام دیتے تھے منافقین کا طریقہ ہے کہ حضور کی تعظیم کو عبادت کا نام دیتے ہیں حالانکہ وہ عبادت نہیں وہ تعظیم ہے تعظیم اور ہوتی ہے اور عبادت اور ہوتی ہے اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ واپسی کے سفر میں مسجدِ قباہ میں قیام کریں جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے اور جس میں اللہ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی اس مسجد کے برابر وہ مسجد نہیں ہو سکتی اس سے معلوم ہوا کہ بعض وقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے آیت نمبر 111 میں فرمایا کہ اہلِ ایمان کا اللہ تعالی سے سعودہ ہو گیا ہے سعودہ کیا ہوا ہے انہوں نے اپنے مال اور جان اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیئے ہیں یعنی وہ سب کچھ اللہ کے رضا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے اور اللہ تعالی انہیں جنت عطا فرمائے گا مال بھی دیں گے جانے بھی دیں گے تو اللہ کیا دے گا جان تو بڑی دور کی بات ہے مال کوئی نہیں دیتے لوگ یہ بڑا مشکل کام ہے جنت تو چاہیے نا جی اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جنت کی خواہش کرتے تھے جنت کی دعا کرتے تھے یہ سعودہ ہو گیا اور سعودہ کرایا کس نے میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ سعودہ کرایا آیت نمبر 112 میں اللہ تعالی نے اہلِ ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں کہ مومن ہوتے کون ہیں وہ ہمارا ایک مزاج ہے نا مومن والا کام کوئی بھی نہ کریں لیکن کسی کے یہ جررت نہیں کہ وہ ہمیں ماز اللہ تعالی تھوڑی دیر کے لیے بھی غیر مسلم کہہ دے کہنا بھی نہیں چاہیے لیکن اگر ہم اہلِ ایمان کہلاتے ہیں تو جو صفات اہلِ ایمان کی قرآن بیان کرتا ہے بغیر کسی تشریح اور تفسیر کے وہ صفات تو ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی نے فرمایا مومن ہوتے کون ہیں ان کی صفات بیان کی ہیں اسی سورہ کی آیت نمبر ایک سو بارہ کے اندر فرمایا فرمایا مومن وہ ہیں جو توبہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے ہم دو سنا کرنے والے روزے رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے محبوب ان صفات والے مومنوں کو میری رحمت اور جنت کی خوشگبری عطا فرما دیں حکمران بھی فڑا فڑ بول کے کہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ مومن ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں تو بھئی اللہ تعالی نے یہ ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے برائی سے منع کریں گے اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کریں گے پیرے داری کریں گے دین کی سرحدوں کی تو اگر یہ صفات کسی میں بھی پائے جائیں گے تو وہ پکا مومن ہے لیکن صفت کوئی بھی نہ پائی جائے حضرت ملہ رومی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے کہ درخت خالی ہوگے تو نہیں پتا چلتا کہ درخت ہے لیکن اگر اس پہ کنوں لگ جائے تو پتا چلتا ہے کہ مالٹے کا درخت ہے فرماتے ہیں ویسے نہیں پتا چلتا کہ بیل کس چیز کی ہے بیل کس چیز کی ہے ویسے پتا نہیں چلتا لیکن اگر اس کے اوپر کوئی پھال لگ جائے تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کی ہے فرماتے ہیں بندہ دیکھے کیسے پتا چلے گا کس مذہب کا ہے ازان ہو جائے مسجد میں جا کے جماعت سے شامل ہو جائے تو پتا چلے گا محمد عربی کا قلبہ پڑھنے والا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے پتا تو کاموں سے چلے گا نا کہ خالی لیبل لگانے سے پتا چلے گا اللہ اہل ایمان جیسے کام کرنے کی توفیق عطا فرم اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ میں غزبہ تبوک سے پیچھ رہنے والے تین صحابہ حضرت کعب بن مالک حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین پیچھ رہ گئے ان کا بھی بیان ہے کہ انہوں نے جوٹی بھانے بھازی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی تسلیم کر لی انہیں ایک ابتلاہ کے دور سے گزرنا تو پڑا لیکن اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اپنے نبی پاک علیہ السلام پر وحی فرمائی اور ان کا بہت بڑا عزاز اللہ نے بیان فرمایا سچ بولنا مشکل ضرور ہوتا ہے انسان آزمائش میں مبتلاہ ہو جاتا ہے حضرت کعب بن مالک بھی فرماتے ہیں کہ منافقین نے بھی تبوک سے واپسی پر حضور سے جھوٹ بولے تو وہ بچ گئے پہلے میرے دل میں بھی یہ وسوس آیا کہ میں بھی کہہ دوں کوئی بہان نہ کر دوں پھر سوچا کس کے سامنے کروں جسے اللہ تعالیٰ نے سینوں کا نور اور علم عطا فرمایا ہے ہر چیز حضور جانتے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا نہیں سچ بولنا حضور نے فرمایا کیوں نہیں گئے تھے تو میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی بھول گیا تھا ہم آتے ہیں حضور نراز ہو گئے پچاس دن حضور نراز رہے میری بیوی کو میکے بیج دیا گیا فرماتے ہیں کوئی شخص میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا حتیٰ کہ میرا یہ حال تھا کہ میں مسجد شریف میں نماز کے لئے جاتا جب میں حضور کو دیکھتا تو نبی پاک روک پھیر لیتے اور جب میں توجہ کرتا تو مجھے سمجھ آتی کہ اس وقت میرے رسول مجھے دیکھ رہے ہیں ہمارے صوفیاء ترجمہ کرتے ہیں نا قرآن کا اور عشق کی ان داستانوں کا میں ویکھانتے میرا یار نہ ویکھے جب میں نام ویکھانتے ہو ویکھے تے ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے وہ میرے ویچ ویکھن دے ویکھے غلام فریدہ ابو وی یار دے مریے پا میں ویکھے یا نہ ویکھے تو آپ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مجھے یہ وسوسہ دیتے تھے کہ دیکھا نا تُو نے ساتھ بول کے تو پھر کیا ملا تو فرماتے ہیں پھر اللہ نے فضل کیا اور پچاس دنوں کے بعد رب کریم نے میری توبہ کا اعلان قرآن میں فرمایا فرمایا ساتھ بولا وقتی طور پر آزمائش ہوئی پر قیامت تک کے لیے میری توبہ کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرما دی اسی طرح سے آیت نمبر ایک سو بائیس میں وقف نہیں کر سکتے اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ وقف نہیں کر سکتے سارا سارا کو چھوڑ کے پس ضروری ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں اسے کچھ لوگ دین کی راہ میں نکلیں اور دین میں مہارت آصل کریں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی عذاب سے ڈرائیں یعنی پورے معاشرے پر یہ کام فرض کفایہ ہے یہ تبلیغ کرنا واز کرنا یہ فرض کفایہ ہے کچھ لوگ بھی نکل آئیں گے تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہماری طرف سے فرض ادا کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا وہ ہمیں ہمارے وزیر کہتے ہیں کہ جنہ کا پاکستان چاہیے کہ عالم کا پاکستان چاہیے نہ جنہ کا پاکستان نہ کسی مولوی کا پاکستان یہ پاکستان محمد عربی کا پاکستان ہے ہاں یہ رسول اللہ کے نام کی جاگیر ہے تو کسی آدمی کو بھی کسی قسم کا بھی کوئی تماشا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے اگر سیکولر پاکستانی چاہیے تھا وہ جنہ کے پاکستان سے مراد یہ لیتے ہیں کہ سیکولر پاکستان جس کی بنیاد مذہب نہ ہو تو پھر آپ کو علیدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی پھر تو بہت بڑی سیکولر جمہوریت ہے اندوستان کی پھر آپ الگ کیوں ہوئے کیا ضرورت تھی اتنے لوگوں کا خون بہانے کی عجیب فلسفہ ہے لوگ بیان کر دیتے ہیں اور سننے والے چپ کر کے سن لیتے ہیں یہ قائد آدم کے میں بڑی دقفہ والے دے چکا ہوں جس کو ضرورت ہو وہ مجھ سے کتاب لے کے دیکھے قائد آدم پشاور یونیورسٹی میں تقریر کرنے کے لیے گئے تو بچوں نے پوچھا پتھانو کے بچوں نے کہ جناب دستور کیا ہوگا منشور کیا ہوگا پاکستان میں نافذ کیا کریں گے تو کہنے لگے دستور منشور وہی ہے جو رسول اکرم نے بیان فرمایا ہے پاکستان کے لیے نئے منشور کی ضرورت ہی کیا ہے تو کہا کہ پاکستان بنے گا کب کب بنے گا تو قائد آدم نے کہا تھا کہ جس دن ہندوستان میں پہلے آدمی نے کلمہ پڑا تھا پاکستان اس دن بن گیا تھا تو یہ جی فضولیات قسم کے لوگ ہیں اور کوئی ان کے موں کو لگام دینے والا نہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر اکسو چوبیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحی ربانی نازل ہونے سے مخلص مومنوں کے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور جو منافق اور منکرین کے کفر اور نفاق کی بیماری ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے سورہ تومہ کی جو آخری دو آیات ہیں اللہ اکبر ساری آیات ہی کیا ہی بات ہے پر ان آیات کا یہ مقام ہے کہ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں بار بزرگوں نے لکھا ہے یہ تواتر کے ساتھ بات ہے بہت سارے مسالک کی کتابوں میں ہیں اور اس آیت کی تفسیر میں شاید سب سے شاندار بات یہ ہے کچھ بزرگوں کہتے ہیں کہ ہم نے خواب کیا دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہمیں زیارت نصیب ہوئی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ خواب میں ہی حضرت ابو بکر شبلی تشریف لائے یہ ہمارے سلسلہ مبارک کے بزرگوں میں سے ہیں بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارا کھم تے واہی دویریا کے باستے حضرت شیخ شبلی تشریف لائے تو کہتے ہیں جب وہ آئے تو اللہ کے معبوب کھڑے ہوئے حضور نے ان کو عزت دی اور نبی پاک نے ان کا ماتھا چوما اور پھر رسول پاک نے انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر بڑی محبت فرمائی تو کسی نے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا بلکہ اسی دوران ہی کسی نے پوچھا کہ اتنی زیادہ محبت تو فرمایا جب بھی یہ میرا ذکر کرتا ہے تو سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں بھی پڑتا ہے اور مجھ پر تین بار درود پاک بھی پڑتا ہے تو وہ آخری دو آیات کیا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمُ فرمایا بے شک تشریف لائے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تمہارا مشکت میں پڑھنا میرے نبی پر گران گزرتا ہے مشکت میں تم پڑھتے ہو تکلیف میرے رسول کو ہوتی ہے اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ فرمایا وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمُ وہ مومنوں پہ رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں بیسیوں آپ کو حدیثیں ملیں گی کتبِ حدیث میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا تھا کہ اشاق کی نماز تحجد تک اس نماز کو پڑھاؤں پر تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں نماز لبی نہیں کرتا فرمایا میرا دل کرتا ہر وضو کے ساتھ مسواق ضروری قرار دے دو تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں ضروری قرار نہیں دیتا بلکہ ایک حدیث تو ایسی ہے سیاستہ میں کہ اس حدیث پر رکنے کو دل کرتا ہے رکنے کو دل کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں پھر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ پیچھے بیمار بھی ہوں گے بوڑے بھی ہوں گے بچے بھی ہوں گے نماز اللہ کی اور خیال امت کا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نماز مختصر کر دیتا ہوں اور تمہاری تکلیف کا خیال کرتا ہوں فرمایا فَإِن تَوَلَّهُ پھر اگر وہ مو پھیرے فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهُ تَافَرْمَائے کہ ہمارے لئے اللہ ہی کافی اگر یہ محبوب آپ سے مو موڑ لیں کافر منافق تو آپ کہیں کہ ہمارے لئے اللہ ہی کافی لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں علیہ توقل تو ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیم اور وہی عرشِ عظیم کا مالک سورہ یونس مکی صورت ہے اس سے آگے سورہ یونس شروع ہوتی ہے اس سورت کی آیت نمبر ایک سے لے کر چار میں قرآن مجید کی حقانیت نبی کریم علیہ السلام کی رسالت مومنین کے لیے عجرِ آخرت زمین و آسمان کی پیدائش اللہ کی طرف لوٹ کر جانے اور اللہ کے ازن کے بغیر شفاعت کے نام مقبول ہونے اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور انکار کی صورت میں عذابِ علیم کا اللہ نے ذکر فرمایا آیت نمبر پانچ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا ہے اور چاند کو روشن بنایا ہے اور اس کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ سالوں کا عصاب ہو سکے مزید فرمایا کہ گردشِ لیل و لہار میں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں اہلِ تقویٰ کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں آیت نمبر گیارہ میں بتایا کہ لوگ دنیا کے مفادات مفادات طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں رب اپنے بندوں کے آلات کو جانتا ہے نا ویسے یہ آیت کتنی قریب تا رہے ہیں فرمایا لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کی بد آمالیوں کی سزا میں بھی اتنی ہی جلدی فرمائے تو ان کی موت جلد آ جائے لیکن انہیں محلت دی جاتی ہے اگلی آیت میں انسان کی فطری خود غرزی کو بیان کیا کہ جب کوئی تکلیف پہنچ دیا تو وہ کھڑے بیٹھے اور پہلوں کے بالحال حالت میں دعا کرتا ہے یا اللہ شفاہ یا اللہ بچاہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور فرمایا لیکن جب مسئیبت ٹل جاتی ہے تو رب کو فراموش کر دیتا ہے یہ خود غرزی ہے آیت نمبر تیرہ میں گزشتہ امتوں کے رسولوں پر ایمان نہ لانے اور ظلم کرنے کے سبب ان کے ہلاکت کا بیان فرمایا اور یہ کہ اب ہم نے تم کو ان کے بعض زمین میں ان کا جانشین بنایا ہے تاکہ ہم ظاہر کریں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اللہ نے پچھلی ساری قوموں کا ذکر فرما کہ امت مسلمہ کو فرمایا کہ اب تم ان کے جانشین بن کے آئے پتا چلے گا تم کیسے عمل کرتے ہو آیت نمبر پندرہ میں بتایا کہ منکرین آخرت کے سامنے جب آیاتِ قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں اللہ اکبر یا اس کو تبدیل کر دیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہے میں تو صرف وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا بڑا عصہ گزارا ہے فقد لبستو فیکم عمرم من کم لہی افالاتا کلون میں نے تمہارے درمیان عمر کا بڑا عصہ گزارا ہے کیا تم سمجھتے نہیں یعنی اس چالیس سالہ زندگی میں تم نے میرے کول و قرار میں کردار میں کوئی جھول یا کوئی نقص دیکھا ہے تو بتاؤ فرمایا میں قرآن اپنی طرف سے نہیں لاتا کہ تبدیلی کرلوں یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے اللہ کی باتیں اللہ کے طریقے تبدیل نہیں ہوتے آیت نمبر اٹھارہ میں فرمایا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوچھتے ہیں جو انہیں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے یہاں یہ عمر پیش نظر رہے کہ مشرکوں کے بد اور تمام معبودان باطلہ من دون اللہ ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ کے اذن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے من دون اللہ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ ہیں یہ من دون اللہ نہیں یہ تو رسول اللہ ہے یہ من دون اللہ نہیں یہ تو اولیاء اللہ ہے اولیاء اللہ کا کمان ہے اللہ کے دوست من دون اللہ نہیں لوگ کہتے ہیں یہاں ولی کوئی کام نہیں آ سکتے ولی تو قیامت میں بھی کام آئیں گے آپ کو درجنوں حدیث سے ملیں گی حضور نے فرمایا خیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے پھر شہداء کریں گے اور پھر علماء کریں گے اللہ تو ایک حافظ ایک قرآن کی سفارش کی برکت سے دس لوگوں کو جنت اتا فرما دیں گا آگے سورہ یونس کی آیت نمبر بائیس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا جس میں دریاؤں میں بادبانی کشتیوں کا چلنا اور بارج سے انسانوں اور جانوروں کے ہی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگنا شامل ہے لیکن انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ تفان کے گرداب میں پھس جائے تو آخری سہارے کے طور پر اللہ کو پکارتا ہے اور جب مسئیبت ٹال جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی تیار فصل اچانک کی سیافت کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے حالانکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب یہ میرے کبزوں قدرت میں ہے لیکن حکم صرف اللہ کے ہی چلتا ہے رب فرماتا ہے بلکل تیار کر کے نا بلکل او جببار کہار کا آوے مت روڑ دیوی دودھ کڑیا بلکل تیار کر کے نا تیار کر کے آپ نے دیکھے نا بھینس کو پالا کس لیے کہ دودھ ملے گا چارہ کس لیے ڈالا کے صبح گئے اس کو چارہ ڈالنے کس لیے کہ دودھ ملے گا پھر محنت کر کے دودھ دھویا اور پھر گھر تک آ گیا لیکن او جببار کہار کا آوے مت روڑ دیوی دودھ کڑیا پینے دے نا پینے دے یہ اس کے قبضہ ہو قدرت میں آیت نمبر 26 میں بتایا کہ قیامت کے روز نیک عمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چیرے سیاہ ہو جائیں گے معاظر آیت نمبر 28 میں قیامت کے دن مشرقین اور ان کے معبودوں کے درمیان پھوٹ پڑنے اور معبودوں کو ان کی عبادت سے بے خبری کا ذکر فرمایا گیا آیت نمبر 31 میں بتایا کہ اگر ان مشرقوں سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان سے روزی کون عطا کرتا ہے حیات و موت کس کے قبضہ و قدرت میں اور نظام کائنات کو کون چلاتا ہے تو کہیں گے اللہ لیکن براہ راست پھر بھی راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں یہ بھی بتایا کہ پہلی بار اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا یعنی دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا بھی وہی تو تم حق کو چھوڑ کر فاسد خیالات کی پیروی کیوں کرتے ہو لوگ بالکل سچی بات چھوڑ کے وسوسے کے پیچھے لگ جاتے ہیں قرآن کی حقانیت کے حوالے سے بھی ایک بار پھر منکرین کو چیلنگ کیا کہ اگر تمہارے نزدیک یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ ان آیات میں بار بار اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آخرت کے بارے میں متنبع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم لوگ جو مطالبہ کرتے ہو نا عذاب کا تو اللہ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے اپنے فیصلے نہیں بدلتا میں اپنی ذات کے لیے ذاتی طور پر نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر اسی کا جو اللہ چاہے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو ایک گھڑی کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی اور فرمایا کیا تم لوگ ایمان لانے کے لیے عذاب الہی کا انتظار کر رہے ہو کہ پہلے تمہیں عذاب دکھایا جائے کہ نہ مانوگے تو صلاح ملے گی پھر ایمان لاؤگے اللہ اکبر تو فرمایا اس وقت پھر تمہارا ایمان لانا مقبول نہیں ہوگا اور عذاب الہی کو کوئی دھمکی نہیں بلکہ حقیقت ہے اور آخرت کی مشکل گھڑی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے اپنے اوپر بد آمالیوں کی وجہ سے ظلم کر رکھا ہے تو قیامت کے دن اگر ساری دولت اس کے قبضے میں آ جائے اور اس کو اپنے گناہوں کے فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن وہاں یہ دنیاوی مال و دولت اس کے کسی کام نہیں آئے گا آیت نمبر اکتالیس تا چوالیس میں فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ اپنے لوگ اپنے کو سنتے ہیں اور بعض دیکھتے ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے اور نہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کا دیکھنا سننا بے فائدہ ہے آیت نمبر پینتالیس میں فرمایا کہ قیامت کے دن کفار یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی بھر رہے ہوتے لمبا وقت انہیں رہنے کا موقع یہاں لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہاں سے جانا نہ پڑے اور وہاں جا کے کیا کہیں گے کہ کاش ہمیں گھڑی بھر کے لیے دنیا میں آئے ہوتے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرم آیت نمبر اٹھاون میں فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشی منایا کرو قل بفضل اللہ و برحمت ف بزال کفل یفرا جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی مناو بعض اہل علم نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کا اسی آیت سے استدلال کیا آیت نمبر انسٹھ میں کفار کے حلال و حرام کے خود ساختہ فیصلوں کو اللہ کی طرف منصوب کرنے کی مضمت کی گئی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق غلط فہمی میں متعلق لوگوں کو غلط فہمی کا اضالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا کوئی عمل اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ یا اس سے چھوٹی یا بڑی چیز اللہ کے علم سے باہر یا پوشیدہ کوئی چیز پوشیدہ یہ مسلمان کا اگر نظریہ پاک جائے نا کہ ہر چیز اللہ کی نظر میں تو پھر کیمرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر سڑکوں پر ہمیں پولیس والے کھڑے کرنے کی کوئی ضرورت اگر یہ بن جائے نظریہ آیت میں اولیاء اللہ کی شان بیان کی فرمایا اور پھر خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگے اور پھر خود ہی رشاد فرما دیا کہ جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو فرمایا دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لئے بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے آیت نمبر پیس سٹھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں میں جو سب سرفرازیوں کا واحد مالک ہوں تو میں آپ کا مددگار ہوں اور مشرقین تو صرف وہم و گمان میں ہیں اور صرف اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں چکر میں پڑے ہوئے ہیں معبوب میں جو ہوں آپ کا مددگار آپ ان کے ان چکروں میں علجنے سے آپ پریشان نہ ہوں آیت نمبر اٹھ سٹھ میں فرمایا کہ ان منکروں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے بے نیاز ہے تو کیا اس باطل دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے آیت نمبر اکتر سے لے کر تقریباً نوے تک اللہ تعالیٰ جادوگروں کا جو واقعہ پچھلے سپاروں میں ہم دیکھا ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور پھر سے بنی اسرائیل والوں کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرنے والی کوم آیت نمبر نوے سے بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرا دیا تھا اور فیرون اور اس کے لشکرِ اداوت اور سرکشی میں ان کے تاقب میں آئے یہاں تک کہ جب سمندر میں غرق ہونے لگے تو فیرون نے کہا میں اس ہستی پر ایمان لائیا جس پر بنی اسرائیل والے ایمان جب گوتے لگے نہ چار تو کہنے لگا میں ایمان لائیا جس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ این موت کے وقت اور غرگرے کی قفیت تاری ہونے سے پہلے پہلے اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے پہلے پہلے اللہ تعبہ لیکن اللہ نے یہ تو نہیں نہ بتایا کہ موت کا وقت کب آئے گا اس لئے ہر وقت توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے لیکن اس مرحلے پر توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جب انسان گوتے کانے لگے تو پھر وہ کہے کہ ہاں اب میں توبہ کرتا ہوں اسی طرح سے کچھ لوگ ملال امی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھیڑیا بہت ضعیف ہو گیا تھا تو ایک دن اس کے پاس لومبڑی بیٹھی تھی تو ایک بکری آئی تو لومبڑی کہنے لگی بھیڑیے سے کہ وہ شکار آیا بادشاہ آؤ تو کہنے لگا نہیں اب میں نے توبہ کر لی ہے اب میں شکار نہیں کرتا میں نیک ہو گیا ہوں تو لومبڑی بڑا تیز جانور ہے کہنے لگی نہیں تو نے توبہ نہیں کی اب تجھ سے بھاگا ہی نہیں جاتا اب تجھ سے شکار پکڑا ہی نہیں جاتا اب تجھ نے توبہ نہیں کی اب تیری ویسے ہی توبہ ہو گئی ہے تو نے توبہ نہیں کی تو اسی لیے درجوانی توبہ کر دل شیوہ پیغمبری اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ نے فیرون کو فرمایا کہ آج ہم تیرے بیج جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے رہو قرآن کا یہ موجزہ آج بھی سچا ہے مصر کے فیرون کی لاش آج بھی موجود ہے اس کے بعد بنی اسرائیل کی ازادی ان کے ریسک میں فراخی اور ان کے آپس میں اختلافات کا ذکر ہے آیت نمبر چھانوے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہو وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں سورہ یونس کی آخری آیات میں بیان ہوا کہ سرکش قوموں میں صرف قوم یونس ہی ایسی تھی جو عذاب الہی آنے سے پہلے ایمان لیا یہ بھی بڑا قابل گوھر فکر ہے اس پر مفسرین نے بڑا کچھ لکھا ہے کچھ نے لکھا ہے کہ عذاب بالکل آ گیا تھا سام دے جب کالے بادل دیکھ کے تو سجدے میں گر گئے یا جیسے بھی لیکن ایک بات تا ہے کہ عذاب آنے سے پہلے پہلے مان گئے گویا رب کریم نے فرمایا ایسا نہیں کہ بچھلے سارے ہی نافرمان تھے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ کے فضل سے توفیق ایمان نصیب ہوئی ہے انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رسواک و نذاب سے نجات دی اس کی ساری تفصیل جو ہیں وہ قطب سیرت میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس معذرت کو قبول فرمایا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وقت آنے سے قبل سچی کھری اور پکی توبہ کی توفیق دے آیت نمبر ایک سو چار میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کفار مکہ سے کہہ دے کہ اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو میں کسی بھی صورتحال میں تمہارے باطل معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے یعنی جس کے قبضہ و قدرت میں تمہاری جان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ایسے باطل معبود کی عبادت نہ کرو جو تمہارے نفع اور نقصان پر قادر نہ ہو اگر بالفرض کسے باشد کوئی ایسا کرے تو ضرور وہ ظالموں میں سے ہوگا جو ان لوگوں کی عبادت کرے وہ کون ہوگا تو جو پوجہ پارٹ کرے ہندووں کی دیوالی پہ جا کے سیاسی لیڈر وہ پھر کون ہوگا ظالموں میں سے جو کرے اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ ایک دفعہ اس بات کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ عقیدہ توحید کے معاملے میں امارے لیڈروں میں بڑی واضح کمزوری آئی ہے اور بعض یہ جاہل شاعر اور بعض یہ ملانگ طبقہ جو نیا آیا ہے بڑی طبعی یہ کہتے ہیں جی سارے اسی کو پکارتے ہیں سارے روپ اللہ کی یہ کہتے ہیں نا لفظ کتنے جاہل اوہ پاگلو اگر سارے روپ اللہ کی ہوتے تو پھر نبی پاک اس کے خلاف جیاد کرتے رہے اگر سارے کسی نے کسی رنگ میں اسی کو پکارتے تھے تو پھر ٹھیک تھا بہت پکارنے والا بھی اسی کو پکارنا تھا کتنا جاہلانہ کول ہے آپ نے تو حضور علیہ السلام کی ساری جد و جہد کو ماذ اللہ تعالیٰ سمہ ماذ اللہ سموتاز کر دیا اسلام کا ایک یقیدہ ہے لا الہ لا الہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے تو جو بھی جائے گا تھوڑا سا ہٹ کے وہ ظالموں میں سے ہوگا آیت نمبر ایک سو ساتھ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار میں ہے اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی بچانے والا نہیں اور اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کی راہ میں حائل ہو سکتا نہیں اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانیم سے حق آ چکا ہے سو جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اسی کا فائدہ اسی کو پہنچے گا اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا ووال بھی اسی پہ آئے گا اور میں تم پر کوئی جبر کرنے والا نہیں آخری آیت میں اتباع وحی کرنے اور ایزائے کفار پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی آگے سورہ حود شروع ہوتی ہے سورہ حود بھی مکی صورت ہے اس کے اندر بھی بڑے شاندار اور بڑے بہترین مزامین ہیں اور اس کے حوالے سے الگ سے حضور علیہ السلام نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی اس پارے کے اندر چند آیات ابتدائی سورہ حود کی آئی ہیں سورہ حود کی پہلی آیت میں قرآن مجید کی حکانیت اور اس کے مدعا کے واضح ہونے اور صورتا اور مانن درجہ کمال پر فائز ہونے کا بیان ہے دوسری آیت میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور نبی پاک علیہ السلام کے بشیر یعنی کچھ خبری دینے والے نظیر یعنی ڈر سنانے والے ہونے کا ذکر آیا ہے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے اور اللہ تعالیٰ کے ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز اور ہر عمل کے بارے میں جاننے کا ذکر اللہ نے سورہ حود کے اندر بیان فرمائے یہ سورہ مبارکہ اتنی اہم ہے کہ ایک موقع پہ حضور نے فرما مجھے تو اس نے بڑا کر دیا ہے بڑا کر دیا ہے اتنے مزامین اس کے اندر جاہو جلال والے